موسیقی موسیقی ہلو ایوہرم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیٹو میر چینل آئی ہوپ کی سب لوگ اچھی ہوں گے ہمارے چینل میں آپ سب ہی کا سواکت ہے تو صوبہ کا ٹائم ہے آج منڈے ہے اور اب ہی میں نہالی ہوں میرا جھاڑو پوچھا سارا کام ختم ہو گیا ہے اب میں جا رہے ہوں پوچھا کرنے اور اپنے بالوں کو بوش کر لی ہوں اور میں کونسے ساری پہنی ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور آج میرا لاشٹ ہے مطلب یعنی نومہ سوموار کا برت ہے اور یہ برت آج میرا مطلب کل پورا ہو جائے گا تو چلیے نومہ سوموار کا برت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مندر کی جہاں بھی جائیں گے وہ بھی سیئر کریں گے اور کیسے میں نے پوچھا کیا وہ بھی سیئر کریں گے تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے بالوں کو پھر سے پورا بال کھولا کیا اور بالوں کو اپنے ٹاول میں لپیٹ کے اس طرح سے کچھ ڈرائی کر رہی ہوں اور پھر سے میں اس طرح سے ٹاول کو اس طرح سے اوپر کی طرف لے جاؤں گی اور بڑا آگے کے جو بال ہوتے ہیں جب آپ پیچھے کی طرف ٹاول کے ساتھ بھیج دو اور تھوڑا اترانے بھی لگی تو چلو ہیسے کے ساتھ تھوڑی سی مستی ہو جاتی ہے اپنے بیور سے کے ساتھ تھوڑا مستی بنتا ہے تو مستی کرنے کے بااد میں یہاں پہ چل رہی ہوں پوچھا کرنے کیونکہ ہم ہس بیٹ پوچھا کر چکے ہیں میں آپ کو دکھا دیتے ہوں ہس بیٹ پوچھا کر چکے ہیں میرا پوچھا بچا ہوا ہے تو میں نکال لیتے ہوں بیل پتی اور میں نے لے کے آئی ہوں مدار کا پتہ تو یہ والی ساڑی میرے بہت سارے بیورز پسند ہیے ہیں بہت ہی جارہ اور بیورز کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ ساڑی مجھے بھی بہت ہی اچھی لگتی بہت جارہ اس کا کلر اس میں جو بنے ہوئے فلاور ہیں یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کا جو کپڑا ہے وہ بہت ہی فیبرک ہے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی کمفوٹیبل ہے یہ ساڑی اور مجھے سچی بہت ہی اچھا ہے اگر آپ گاؤں میں ہو گوگٹ کر رہے ہو تو اس طرح کی ساڑیت جرور لیجیے جرور پہنیے بہت ہی اچھا لگتا ہے گوگٹ کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے پہننے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اس میں کوئی بھی ستارا یا کوئی ورگ کا کاریگر کا کام نہیں بلکل بھی نہیں ہے اس میں پینٹڈ ساڑی ہے اور اس میں پینٹ ہے گلاف کا پھول کا اور پرپل کلر گرین کلر اور روج تو روج ہوتا ہے یہ مطلب رڈ کلر تو یہ رہی میری ساڑی کا لکھ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ سیر کیا ہے ساڑی اچھی لگتا ہے اور ساڑی پہننے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کا میرا بہت ہی پسند آتا ہے آپ لوگ بولتے ہو کہ ساڑی بہت ہی اچھے سے پہنتے ہو بٹ مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں آپ سب بولے جو کہ بہت ہی گندہ نہیں ہوا ہے بٹ میں ساف کروں گی بہت گندہ ہو جاتا ہے یہ بنانا ہے اور ہاں بنانے سے زیادہ مجھے بنانا بھوگ لگانا ہے بھگوان جی کو تو بنانا کھا کے میری نیت جو ہے خراب ہو جاتی ہے بنانا مجھے جو فروٹ ہے یہ بنانا سب سے فیورٹ ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ اپل اور بنانا چوش کرنے کے لئے بولیں گے تو میں بنانا پسند کروں گی کہ اپل مجھے بلکل ہی بھی نہیں پسند آتا ہے گواہ بھی نہیں پسند آتا ہے پہلے پسند آتا تھا نہیں پسند آتا تو اس میں پسند نہیں آتا ہے تو چلی فلے بھگوان جی کو ہم نہلا دیتے ہیں بنانا بلکل نہیں پسند آتا ہے اچھا سریا تمہیں تم سے کوئی پوچھے ہیں کی ہاں تمہیں فروٹ میں کیا پسند ہے تو کیا کہو گے ایک پسند ہوتا ہے ایک پسند ہوتا ہے مینگو اورنج مسامی ایک ہم پوچھ رہے تو مینگو اورنج مسامی سب پسند ہیں سب سیزن کروائے اچھا وہ تو سمجھ میں آتا ہے اچھا کلر کو بتا دو کیا کلر پسند ہے کلر کو ہی بتا دو نہیں بتاؤ گی پسند ہی نہیں ہے تو کیا بتاؤ گی اوہ کہیں گے اوہ پہلے تو میں بھگو یہ دیکھئے ہماری جو اشنان کرنے کی لٹکی ہے وہ بھڑ چکی ہے پہلے اشنان کی شکو کرائیں گے گڑپد بھگپا کو سب سے پہلا اسثان گڑپد بھگپا کا ہے اور اشنان بھی سب سے پہلے بھگوان جی کریں گے جائے گڑپد بھگپا جائے گڑپد بھگوان جی تو ایسے میں صبح کر ہی لیتی ہوں بیٹ آپ سب کو پھر سے گڑپد بھگوان جی صبح اٹھتے مان سب سے پہلے بھگوان جی کو گڑپد بھگوان جی جو بھی رات میں چھما مانگ لیتی ہوں اور کہتی ہوں بھگوان جی سب کچھ اچھا ہو سب کچھ بھلا ہو سب کے ساتھ اور میرے ساتھ تو یہ ہے بھگوان جی کا اشنان ٹھیک اب آجائیے نیچے نیچے بھگوان جی ہے پہلے بھگوان جی کا اشنان کرا دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کرتے ٹھیک تو میں پوجہ کری اور پوجہ کرنے کے بعد میں آگئی ہوں چھت پہ اور مجھے بہت ہی خوزی ہے کہ میرا جو نوہ سمار ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گئی اس بار اور جب میں پہلے سے ہی سٹارٹ کری تھی تو پونوہ سی سے پہلے ہی کر دی تھی پونوہ سی کے جسٹ بادی مطلب پونوہ سی جس دن پڑی تھی اسی دن مانڈے پڑ گیا تھا تو میں اسی دن سے برت شٹارٹ کر دی تھی میری پڑوسن بھی آئی ہیں وہ بھی اپنا جلوال چڑھا رہی ہیں اور پودھوں میں پانی ڈال رہی ہیں دو تین دن سے میری پودھوں میں پانی نہیں پڑا ہے تو میں یہاں پہ چاوال بغیرہ لوں گی لیکن ایک بار آپ کو بتا دوں اگر میں جس دن پوجہ نہیں کر پاتی ہوں یا چھپے جل نہیں چڑھا پاتی ہوں من میرا بہت دکھی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نہیں کر پاتی ہوں لیکن پھر بھی بہت زیادہ خمن خراب ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ میں سنکر جی کو مطلب بھولے بابا کشنا کرا کہ جل چڑھا دی اور اس کے بعد ساتھ میں سوریہ دوتا کو بھی جل چڑھا دی اور بیل پتر اور یہاں پہ ہم نے مدار کا پتہ بھی لے آئی تھی سنکر جی کو اس کو بھی میں نے چڑھایا اور بھگوان سوریہ دوتا سے پرارتھنا کرتی ہوں یہ سوریہ دوتا سمسکر پرانہی کی رکشہ کرو اور ہمارے اور ہمارے پریوار کی بھی رکشہ کرو تو بس پوجہ وغیرہ ہو گیا ہے بھگوان جی سے آسرواد بھی مانگ لی ہوں اور جائے کر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتے ہوں کیوں کی میں نے کیا کیا چڑھایا ہے لچھ میں نرائن کا واش ہوتا ہے کیلے کی پیڑ میں تو یہ پتی جو ہے کھلنا سرو کر دی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ روک کے رکھے ہیں سدا بہار کا پھول پارسوں جب بارش ہوئی تھی تو اس دن سارے پودھوں کی گوڑائی کری تھی تب اس سے میرے کہاں کوئی پانی نہیں ڈالا ہے میں دو تین دن سے پانی نہیں ڈال پا رہی تو سارے پودھیں میرے مرج ہیں ہماری اشنان کرنے کی لٹکی ہے وہ بھر چکی ہے تو جلت چڑھا دی ہوں لیکن کچھ کام لگا رہتا ہے تو جو پودھیں میں پانی مگر نہیں ڈالی ہوں سارے پودھوں میں پانی ڈالوں گی کیونکہ میرے پودھوں میں دو سے تین دن پانی نہیں پڑیا ہے کیونکہ میں نہیں آئی تھی تو اس بچوں کے بھروشیں رہیتے ہیں چلو ٹھیک ہے بچے ڈال دیں گے لیکن بچے ڈالتے ہیں تب جب بچے کو کہا جب بارش ہوئی تھی تو اس دن سارے پودھوں کی گڑائی کری تھی تب اس سے میرے کہاں کوئی پانی نہیں ڈالا ہے میں دو تین دن سے پانی نہیں ڈال پا رہی تو سارے پودھیں میرے مرج ہیں میری دنیا ہی بدل گئی میں وائٹی میں کیا آئی میری خوشیاں ہی چلی گئی سچ میں میں بہت جیتی تھی اپنے پیڑ پودھوں کے ساتھ جب بارش ہو جاتی تھی تو بہت دیڑ تک میں نہیں ہارتی تھی میری دنیا سچ میں بدل گئی تو ابھی میرا جو ہے ناستہ ہوا ہے اور ابھی بجرہ ساڑھے دس کا ٹائم ہو رہا ہے آج میری گھڑی مہارانی بند ہو گئی ہیں ایک دنیا سریا دیکھی اس کو پھر اس کے بعد وہ ہی پہ رکھی ہوئی ہیں تو ابھی چائے میں نے پیا اور کیونکہ میرا کلب پھاشت تھا چائے پینے کے بعد وہ نہیں کر رہا ہے کہ میں کچن میں چلی جاؤں کھانا اپنے لئے لے لوں کیونکہ اپنے لئے لوں گی بھگوان جی کو بھوگ لگاؤں گی اتنا کروں گی تب جا کے کھانا کھاؤں گی اور کھانا کھانے کے جشت بعد مجھے بہت ہی جورو کی نید آتی ہے اتنی جورو کی نید آتی ہے کہ میں کوئی بھی کام نہیں کر پاتی ہوں ابھی چائے ناستہ کری ہوں لیٹ گئی لیٹنے کے بعد مجھے میرے گلے میں کھانسی آنے لگی تو پھر میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں سکتا مجھے نقشان کرتا ہو یا کر رہا ہو تو اس لئے میں اٹھ کے بیٹھ گئی میں نے سوچا تھوڑی سے آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں بیسے بتا یہ کیا حال ہے آپ سب کا کیا کیا لوگ تیاری کر کے رکھے ہیں ریکشا بندھن میں کیا ملنے والا ہے کیا دینے والے ہیں بھائی بہن دیکھ رہی ہیں تو کیا ملنے والا ہے آپ کو اور کیا دینے والے ہیں تو ایک بہن تو میں بھی ہوں جو مل جائے میں تو اپنا بتا دے رہی ہوں جو مل جائے وہ صحیح ریکشا بندھن کے تیوہار میں بھائی بہن کا پیار ہوتا ہے نہ کی گیپٹ کا لین دین ایسا کچھ نہیں ہے اپہار کا کوئی لین دین کوئی مول بھاو نہیں کرنا ہے اور ہاں اپہار تو اپہار ہوتا ہے اگر پیار سے کچھ بھی دے دیتے ہیں تو اسے سویکار کرنا چاہیے تو ہم بھی کل ہی جائیں گے کچھ لوگ بول رہے ہیں مطلب دو دن کا جیسے کل صبح سے بھدرا لگ جائے گا دس بچ کے انچاس منٹ سے بھدرا لگ جائے گا اور بھدرا جائے چھوٹے گا ساڑھے نو کے لگ بگ اور رات رہے ہیں پھر اس کے بعد پوری رات مطلب رکشہ بندن کا تہوہار رہے گا پھر ادھر صبح ادھیاتی تھی کے حساب سے ساڑھے سات بجے اور ساڑھے سات بجے تو نہیں جا پائیں گے لیکن یہ ہے کہ کل دوپہر میں جائیں گے تو جب ساڑھے نو بجے بھدرا ہٹے گا تو رکشہ بندن بانیں گے گھر واپس چلے آئیں گے کیونکہ میری عادت گندی ہو گئی ہے کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں مجھے نید نہیں آتی ہے تو یہ ہے کہ مجھے نید نہیں آتی ہے تو پھر میں کہیں سو نہیں پاتی ہوں پھر اگر سو نہیں پاتی ہوں تو صبح ٹائم سے اٹھنا اور سربھاری ہونا یہ ساری چیزیں بھی پڑی رہتی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کل جاؤں گی اور کل واپس آ جاؤں گی سریہ کا بھی من نہیں ہے کہ رکے اور میرا بھی من نہیں ہے بیٹے جی کا من ہے لیکن اگر ہم لوگ آئیں گے تو چھوڑیں گے کیسے تو ہمیں لے کے آنا ہی پڑے گا اور صبح مان اگر رات رکھ جاتے ہیں تو پھر کل دوسر آتے آتے ہم کو لوگ کو سام ہو جائے گا تو ہمارا لوگ کا آدھا ادھر گیا آدھا دن اور آدھا دن ادھر چلا جائے گا تو اس لئے دوسرے ٹائم سوچے ہیں کہ دو ڈھائی بجے یا چار بجے کی پانچ بجے کے لگ بھگ جائیں اور رات رہیوں آپ پس آ جائیں تو یہ تھی میری نیوز اور اوپہار کی باتیں اور ابھی تو پھرحال میں آپ سے باتیں کر لے رہی ہوں چل رہی ہوں کھانا کھانے کھانا کھا لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے کچھ بلوگ سیئر کروں گی چلو ٹھیک ہے سچ بول رہی ہوں میری دنیا ودل گئی اور میں کیسے تھی اور کیسے ہو گئی تو چلے ویڈیو کر دیتی ہوئیں نئے ویڈیو کے ساتھ ہم فیل ملتے ہیں THANK YOU THANK YOU SO MUCH BYE NEXT بلوگ کے ساتھ BYE TAKE CARE THANK YOU